کتنے دیوانے ہیں جو اس پانی میں بھی ڈٹ کر بیٹھے رہیں گے پانی کو آواز دو ہے پانی تمہیں کتنا برسنا ہے برسو میں بھی وہ دیوانہ ہوں جا دست تو دست ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دورا دیئے گھوڑے نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر 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 ماشاء اللہ تعالیٰ اس جوڑے عالمی کی جوانی کو پلٹا لے جوڑا زور سے آپ لوگا آمین کریں دیکھ یہ آپ کو کچھ نہیں گھبرائیے یہ پانی کا کام ہے اس کا کام ہے برسنا اور آپ کا کام ہے جم کے سننا اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ایسا سچا دیوانہ ہے حضور سمسل علامہ کا جو اس کے سینے میں محبت اونچی گردش کر رہی ہے وہ اپنی دیوانگی کے ساتھ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں آج پانی میں نہیں بیٹھا ہوں حضور سمسل علامہ کے فیضان کی برسات میں بیٹھا اللہ آپ جب پر حضور سمسل علامہ کے فیضان کو جانی درہا زور سے بولی آمین اب جو لوگ کھڑے ہیں کہ کوئی سکوا گزا ہم نہیں کرسکتے اس لیے کہ لکسن کا زمانہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی اپنی چوائیس کی ہوئی پارٹی کے خلاف نردلی امیدوار بن کے کھڑے ہیں تو اللہ سے دعا چیزے کہ اس میں چھتنے نردلی امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اب کامیاب نہ کرے اور انہیں بیت کر آخرت کی کامیابی کی راہ دھوڑنے کی توفیق قطع کرے زور سے بولی آمین اب یا بیٹا اس میں کام چلے گا رات بھر تھوڑی بودھے آتی جاتی رہیں گے ان بودھوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ پانی کے کسرے گریں گے آپ کے جسم پر اور آپ کے جسم پر گرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو تھنس لگ جائے ہو سکتا ہے بخار آ جائے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں لیکن جہاں تم بیٹھے ہو جس بارگاہ میں یہ حضور شمسل علیہ کی بارگاہ ہے ارے پانی کے کترے تمہارے جسم کے کپڑوں کو گیلے کر تو سکتے ہیں مگر حضور شمسل علیہ کا فیضان تمہاری روح کو تعدہ کر دے گی مگر حضور شمسل علیہ کا فیضان جاری اور ساری ہوگا آپ دیکھیں آئیے تھوڑا سا جہاں اگر قریب ہو تو محبت سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے لکن شاہد کر رہے ہیں میں نے لاکھ دو لاکھ مات لاکھ دس لاکھ کے مجمع میں آپ کو بولتے تو دیکھا ہے لیکن ان بکھرے ہوئے انسانوں میں بولتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے مگر میں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھنے میں لوگ کم ضرور ہیں اور یہ بکھرے پڑے ہیں ہماری قوم جس جن بکھر گئی وہ جن پر عذاب الہی نازل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آج ہماری قوم متحد ہو جائے تو وقت کی ہر فولادی قوت کو اپنے قدموں پہ جھگنے پہ مجبور کرتی ہوئی نظر اللہ سے دعا چیزے کہ ہماری قوم کو اللہ متحد ہو کر کچھ سننے اور گزروں کی بارگاہ کے فیض لینے کی چوفی قطع فرمائے جرا زور سے بولی ہے آمین جرا ایک بار محبت سے ضرور شریف پہ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک سلم صلاتم سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور سمشل علیہ کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر برہاتے کی کچھ منزل تک ان کی صبح دیکھی ہے ان کی شام دیکھی ہے ان کا جو پہل دیکھا ہے ان کی خلوت دیکھی ہے ان کی جلوت دیکھی ہے ان کی زندگی کا سفر دیکھا ہے ان کی زندگی کا حضر دیکھا ہے مگر جن نگاہوں نے دیکھا ہے میں ان نگاہوں کو ہزاروں سلام کرتا ہوں کہ حضور سمشل علیہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے نبی کی سنتوں کا خواہد حیال لکھا کرتے تھے اگر یہ حقیقتت پر مبنی ہے تو میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ ذرا آپ حضرات زبان کھولیے اس لیے کہ ہر لڑائی کا ایک تیور ہوتا ہے جب تک کمانڈر بیدار رہتا ہے اس کے لسکر بھی لڑنے کو تیار رہتے ہیں اگر آپ حضرات سبحان اللہ بول گی دے گا ہماری پوری قوم سبحان اللہ بولنے پر مضبور ہو جائے گی اس لیے کہ امام جہاں جہاں ہوتا ہے وہیں وہیں مقتدی ہوتے ہیں ذرا دور کے آپ حضرات بھی سبحان اللہ کہہ دی گی سبحان اللہ سبحان اللہ آخر حضور سمسول اولیاء کی بارگاہ میں اتنے مقدس علماء صوفیاء اور یہ دور دراز سے آئی ہوئی عوام سمت کر کیوں آئی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا انہوں نے کوئی فلک بول سے مارت بنائی کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کے بعد یہ سب لوگ ادھر دوڑ کے آگئے انہوں نے کوئی انجینئرنگ کولیج کھولا انہوں نے کوئی دوکٹریٹ میڈیکل کولیج انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کام کی بنیاد پر یہ دیوانوں کا حدوم ہے تو ہمارے علماء فرماتے نظر آئیں گے حضور سمسول اولیاء نے پوری زندگی صرف ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ جہاں جہاں میرے آلہ حضرت کا مخالف تھا وہاں وہاں سمسول اولیاء نے پرتا میں آلہ حضرت کا مرہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء علیہ سنت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سمسول اولیاء نارے تکبیر نارے رسالت بولو یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے ہماری طرف دیکھو اے بھائی ساتھ چھوڑا سا ادھر بھی دیکھئے یہ بے وقوف بھی بہت تھکا ہارا ہے آج سے نہیں پتا سال سے اسیت پر چھل لیا اور تخریل کرتا ہوا نظر آتا ہم جانتے ہیں کہ آپ ابھی بھی چاہیں تو انقلاب پیدا کرسکتے ہیں آپ ابھی بھی چاہیں تو ماحول چینڈ کرسکتے ہیں لیکن میں آپ کو زیادہ دستر بھی شریعہ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو ملک کی سزا اتنی خراب ہے کہ اگر عضو القادری آپ سے دس سال پہلے والی تخریل شروع کر دے تو میرے مجمع کا ایک آدمی بھی در ادھر نہیں بھاگے گا سب سمت کر رہ جائے گا لیکن فاؤں میں بہت ساری قانونی پیچیدگیوں کی زنجیریں لگی ہیں جن زنجیروں کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا میں محبت سے آپ کو آواز دے کر قریب بلا رہا ہوں گزاری سے یہ ہے کہ آپ چھوڑی دیر بیٹھ کر اس بے وقوق کو برداشت کر لیجئے پھر اس کے بعد ہماری جماعت کا وہ فنکار شاہر جسے حضرتِ عظمت دھاگلپوری کے نام سے جانتے ہیں ان کے ترلنگ ریویوں سے اپنے قلوب کو منبر و مجلنہ فرمائیں برا محبت سے زور سے سبحان اللہ مولدی حضور شمسل اولیاء چاہت تھے نہیں تھے یہ تو آپ اپنے مقدس علامہ سے پوچھیں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ایک سچا سپاہی مسلکِ عالی حضرت کی حفاظت کا اگر سیتہ مڑھی میں کوئی تھا تو اسی سناب کو حضور شمسل اولیاء کے نام سے جانتے ہیں دھولے گلی گلی گاؤں باؤں خطبہ خطبہ ہر جگہ جا 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 کر مسلکِ عالی حضرت کی حفاظت کرمائی ہے اور مجھے عرض کرنے کو یہ کہنے میں میں قطعی جرے نہیں کرتا کہ حضور شمسل اولیاء کی سب سے اچھی خصوصی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مسلکِ عالی حضرت کے باغی سے بغاوت تھی ہے اور مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والوں سے محبت تھی ہے تو یہاں البغضو فی اللہ والحبو فی اللہ تھی ایک تفصیل بن کر حضور شمسل اولیاء نے اپنے حافظ اللہ ان کی طلبت سے رحمت و انوار تھی ابھی یہ ان کے خاموش ہیں جب سے اُس کا جواب بجھر سے ہونا ہے تاج السریعہ تاج السریعہ تاج السریعہ تاج السریعہ جلدہ با اللہ وکر یا رسول اللہ مولا ان کے نعرہ لگانے کو قبول فرما لے اور اس برہا پر میں انہیں مدینہ شریف کا مسافر بنا جارہ حضور سے بول لیا آمین حضور شمسل اولیاء میں نے ایک سال دو سال نہیں لڑانے کتنے سال ان کی زندگی کے لمحوں کو دیکھا آج پیر بن جاتے ہیں تو پیر کا کام کیا ہے چرک مریدوں کے آن دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں بولیے غلط بولا آج کل تو پیروں کی شہری شگر دیکھی جائے سلوٹا پیر دھوٹا پیر سوٹا پیر کھوٹا پیر نہ جانے کیسا کیسا پیر نظر آتا ہے کیا میں غلط بولوں جو میری زبان چرا سے جب تو انگلی میں بیس انگوٹھی پہنے ہو تو وہ بہت بڑا پیر ہے تاویز کے بجائے وہ کہاں سے اتنا موٹا موٹا مالا لاتے پہن لے تو بہت بڑا پیر ہے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں سن لو اگر کسی کو پیر تسلیم کرنا ہو کہ اتنی آسانی سے مت تسلیم کر لینا آج کل تو لوگ ہواوں میں اڑنے والے کو پیر کہتے ہیں آج کے سولوں پہ چلنے والوں کو پیر کہتے ہیں مگر میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ایک شخص میرے پیرو مرشد سیدی مرشدی آقائی ابو البرکات مہددین آل رحمہ مصطفیٰ علا خان مفتی آدم ہنسی بارگاہ میں بریلی شریف حاضر آیا ارادہ یہ ہوا کہ سرکار سے کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے تو میں ان کے حلقے میں داخل ہو جاؤں گا تین دن کی مدت اس نے گزاری بظاہر کوئی ایسی کرامت اس نے نہیں دیکھی جسے اس کا قلب اس کی طرف مائل ہوتا اور کیا سرکار اب اجازت دیجے میں چلتا ہوں جیسے ہی اجازت مانگا ہے سرکار مصطفی آدم فرماتے ہیں کیا آپ کی تمنا پوری ہو گئی ذرا زور سے بولیے گا ذرا دولوں ہاتھ اگر سلامت ہو تو ہواوں میں لہراتے بولیے میرے سرکار مصطفی آدم کا انداز تکلم بتا رہا ہے کہ آپ اس کے دلتی حالت جانتے ہیں اب یہاں توقف کر کے نقیب آدم ہندرستان ایک جملہ کی دیکھا دے دوں کہ آرے جب بریلی کے مصطفی رضا کا یہ حال ہے تو مدینہ کے محمد مصطفی کا چاہر جب غلام کے تصرف کا یہ حال ہے تو میرے مصطفی کے تصرف کا کیا حال ہوگا سرکار مصطفی آدم فرماتے ہیں کہ آپ کی چمنہ پوری ہو گئی اس انداز تکلم سے بھی اسے سمجھنا چاہیے لیکن آج کل کا چیزے گا جو لوگ سٹھ کھل پہنٹ ٹائی لگا کے گھوم کے ہیں وہ لوگ اپنے ہاں کو بھی آئی پی سمجھتے ہیں ہائی ویڈوک کے ٹیٹ سمجھتے ہیں مگر انہیں کیا محمد ملا سمجھ میں آئے کہ انداز تکلم کیا ہے انداز تکلم بتا رہا ہے اے آنے والا میں تیرے ارادے کو بھی جان رہا تھا اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ نہ سمجھ سکا کیونکہ کیا جانے گیا بزرگوں کے انداز تکلم کو وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آنے والے کا جو معاملہ تھا وہ سرکار مفتی آزم اہنڈ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں بس یہ سرکار ارادہ تو یہ تھا آپ کے کوئی کرامت بداہر دیکھ لیتا اور آپ کے قدموں سے لپٹ کر آپ کی غلامی کا خلادہ اپنی گرگر میں دان لیتا حضور سرکار مفتی آزم اہنڈ نے فرمایا سنو تین دنوں کی مدت تو نے میرے ساتھ گزاری میری زندگی کے کوئی لمحے ایسے دے تھے جو سریعت کے خلاف ہو ارد کی آئے سرکار سریعت کے خلاف اٹھنے والا کوئی لمحہ کا نہیں تھا کہا سن لو جو سریعت کا پابند ہے وہی بات کرامت ولی ہے بلا تسبیح مجھے عرض کرنے دو حضور سمسو الولیاء سریعت کے پابند تھے اس لیے یہ کہا جانا حق بدانب ہے کہ حضور سمسو الولیاء کل بھی بات کرامت ولی تھے آج مدار میں ہیں پھر بھی بات کرامت نعرے تکبیر نعرے رسالت فیجان سمسو الولیاء نوری کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ کہیں گے کہ حضور سمسو الولیاء مردتے میں پڑھاتے تھے اس کے بعد جو وقت بچتا تو مریدوں میں جاتے تھے ہم نے کہا مریدوں میں آج کل پیر صاحب نظرانہ لینے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے حضور سمسو الولیاء نے نظرانہ نہیں لیا بلکہ یہ کہا ہے تیرا نظرانہ قبول ہے لے میری طرف سے تو اپنی اولاد کو مٹھائی کھلا دے رہا ہے دور سے بولیے دور سے ان کے خدمات کو الفاظ کے دھاگے میں سمویا نہیں جا سکتا بلکہ اگر میں دوسری زبان میں کہوں تو یہ کہوں کہ مسرکِ آلہ حضرت کے پرچارک کی حیثیت سیتہ مڑھئی میں کوئی اہم ترین سخصیت تھی تو اسی سخصیت کو حضور سمسو الولیاء کہتے ہیں محبت سے ایک بات جنود شریف پر اللہ علیہ وسلم بارش ختم ہو گئی آپ لوگ کرم کیجئے چھوڑی دیل بیٹھ جائیے گا اور حضور قادری ایک ایسا مواز دے کے چلا جائے گا کہ آپ مر کے جم تک ہی آتی جائے گا بیٹھ جائیے جلدی سے بیٹھ جائیے آج سوہین بھائی کے سامنے جو مائک ہے بتا نہیں وہ مائک بند ہے یا ان کا موہ بند ترپال کو پلٹ دیجئے ترپال کو پلٹ دیجئے سکھا ہو جائے گا سب لوگ اوپر بیٹھ جائیے گا پلٹ دیجئے ترپال پوچھ لئی ہوگا بیٹھ جائیے گا محبت کے جلو شریف پہمی اللہم صلی اللہ اے بھائی میرے ذرا کرم کر یا تو اتری دور سے آیا آجا آجا میرے لال آجا آجا اے میرے لال آجا بیٹھ جائے گا میجانِ معیشل میں یہ علماء تیرے لئے سفادش کریں گے سبحان اللہ آجاو بیٹھ جاؤ آپ کو پھوڑ دیجئے اس کو آپ کو باری سنی ہو رہی ہے خلیب آجایئے آجایئے اے بابو اے میرے لال آجا سب بیٹھ جائے گا آئے ہاتھ اچھا اتنے لوگ اتنے دون سے آئے چھو ہیں سب تو حضور سمچھول اولیہ کے مریض نہیں ہیں سب حضور سمچھول اولیہ کے مریض نہیں ہیں اے بولو نا ہاں اگر سات پرسنٹ مریض ہوں گے تو چالیس پرسنٹ دوسرے پیر کے بھی مریض ہوں گے اے بولیو ہوں گے کیلئے لیکن میں دیکھ رہا ہوں میں جلچے انتھیا لہولیا شریف سے آگے بڑھا بارہ شریف میں قدم رکھتے ہی دیکھ رہا ہوں گاڑی تھی لائن لگی ہے نقیب آدم ہندوستان نے پوچھا کہ یہ گاڑی کیسی ہے کہا یہ سب انڈیا کے باہر کی گاڑی ہے ہم نے کہا یہ نیپال سے آنے والے لوگ پاگر ہیں جو چلے آئے انڈیا اس وقت تو انڈیا کی صورتحال اتنی خراب ہے تب دوسرے ملک والے انڈیا میں آنا نہیں چاہتے مگر کل سے یہ چلے آئے تو ہم فوراً انہوں نے کہا مولانا یہ جملہ سنو یہ گاڑی دیکھ کر یہ جملہ مت بولو کہ وہ لوگ کیوں آگئے تم انتھی نظروں میں جھاک کے پوچھو بتا تو کجھر جا رہا ہے میں نے جب انتھی نظروں کو دیکھا تو یہ پکار اٹھے جو نظر سے نظر کو نواز دے ہمیں اس نظر کی تلاس ہے میرا زور سے بولو جو نظر سے نظر کو نواز دے ہمیں اس نظر کی تلاس ہے میں نے کہا حضور نقیب آدم ہندوستان نظر سے نظر کو تلاس نوازنے والی نظر کہاں ملتی ہے میں نے بہت ساری نظر کو دیکھا ہے وہ سڑکوں پر ملتی ہے سہراؤں پر ملتی ہے مکانوں میں ملتی ہے بازاروں میں ملا کرتی ہے آخر وہی نظر کی بات آپ کرتے ہیں تو یہ کہیں گے جو نظر بازاروں میں ملتی ہے میں اس نظر کی بات نہیں کرتا جو نظر مزاروں میں ملتی ہے میں اسی نظر کی بات کرتا ناری تکبیر ناری رسالت فیجانِ آلہ حضرت اشک محبت بستی بستی کریا کریا ناری تکبیر ناری رسالت جوانی آئی ایک دم ان کا خون اس وقت گرم ہو گیا اب اس خون میں اور زیادہ گرمی آنکھوں پیدا کرنی ہے تو آپ سب کو ہاتھ اٹھا کر ایک بار رول کے یا رسول اللہ اچھا فائم صاحب ایک بات بچا ہوں میں اگر ملہر صاحب سے یا حضور صاحب سجادہ حضرت حافظ غلام دیرانی صاحب کے قدموں کی چھول کو چہرے کا غازہ ملتے ہوئے عریضہ یہ پیش کروں کہ حضرت ہم نے بہت ساری نظر کو دیکھا ہے جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جب کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ دولت کا مارا نوٹ کا مارا غریب بن جاتا ہے مفلس ہو جاتا ہے کیا آپ کہاں جو خان کا ہے وہاں بھی ایسی نظر ملتی ہے تو یہ ہمارے علماء فرمائیں گے ناظر زبان خاموش رکھو وہ دنیا والوں کی نظر ہے جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے یہ اللہ والوں کی نظر ہے جو برباد انسان کو آباد کر دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ پورا لگ رہا ہے نیپال کا پورا بین کافی لوگ لے کے آگئے چلیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضر فرمائے کرم فرمائے کہہ تو سلام کیا تک ہاں بھائی آپ کے چھوٹے بھائی 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 آپ کا کوئی بھائی چھپٹا نہیں لاکھوں میں پہنسانا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتر میں اس علاقے میں جہاں جلسے میں آتا ہوں دیکھتا ہوں یہ چاروں پانچوں چھو بھائی ایک تم مستحض رہتے ہیں پورا جلسہ چلا جائے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ فہم بھائی صرف اپنے چھ بھائی کے ساتھ بیٹھ جائے تو لاکھوں پر یہ بھائی بنتے ہوئے نظران یہ بھی حضور سمچل اولیاء کا فردہ ہے وہ لیے ہے یا نہیں ورنہ یہ گھر میں پانچ بھائی تو پانچ بات تلواریں نکلتی ہیں پانچ بات تباہی کے دہانے پر امسان پہنچا ہے اختلاف کی دیوار گھروں میں تانگی جاتی ہے مگر یہ حضور سمچل اولیاء کی دعاوں کا صدقہ ہے جو بھائی جہاں ہے وہی محبت کا ادھار کرتا نظران سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سمچل اولیاء کے چٹ کے ان حضرات کو سلامت رکھے ترقید عرود عطا فرمائے لڑا دول سے بولی ہے آمین یہ جو نظر سے نظر کو نواب دیں ہم نے کہا وہ نظر مزاروں میں ملا کرتی ہے مگر نظر کسی بندے کو وہ نظر کہاں سے ملتی ہے یہ بھی اگر شہر قریب ہے تو بولیے سمجھا دو میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ حضرت محبت صاحب کی نظر اتنی اچھی ہے کہ کسی مردے کو دیکھ رہے زندہ ہو جائے کسی بہرے کو دیکھ رہے تو اس کے کان میں سماعت آ جائے کسی گنگے کو دیکھ رہے تو اسے بولنے کی طاقت پہتا ہو جائے کسی لنگڑے کو دیکھ رہے تو اس کا لنگڑا پن ختم ہو جائے کسی لولے کو دیکھ رہے تو اس کا لولہ پن ختم ہو جائے کہا مولانا یہ نظر ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی ہم نے کہا ان سے مت پوچھو پوچھنا ہو تو چلو برائی امام اس کو محبت کی چلوز پر چل کر عزیزہ پیس کرو اے سید جونا عالی حضرت اے امام اہل سنن اے جلیہ اے رحمت اے مجدد دین و ملہ اے صحیح افلام اول مسلمین آخر وہ نظر پیدا کیسے ہوتی ہے تو عالی حضرت فرماتے نظر آئیں گے فرماتے ہوئے نظر آئیں گے جو میں نے آغاز میں شیر کہا تھا میں اسے بھی بھول رہا ہوں جب آپ لو سبحان اللہ بول دیجئے گا تو وہ شیر یاد آ جائے گا نہیں اللہ حضرت کا جو دوسرا شیر نعمت باستہ جی سمت بودی شان گیا ساتھ منفیے رحمت کا قدم دھان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دونوں ہاتھ پورا مجمع ہواوں میں لہراتے بولے میں دعا کرتا ہوں مولا رات کے سناتے میں تیرے جتنے بردوں نے ہاتھ ہواوں میں لہراتے تیری پاتھی بیان کی ہے اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے رہا جور سے بولو سبحان اللہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا آلہ حضرت کا دوسرا سے نظر کی غماغی کرتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا جب نبی تیری یاد سے مومن کا دل معمول ہوتا ہے تو اس سے جو نورانیت نکلتی ہے وہی نورانیت آنکھوں میں وہ اثر پیدا کرتی ہے کہ وہ جسے دیکھ لے بیکار ہو تو کارامت بن جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت کلامِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور مبتی آزم ہید بستی بستی کریا کریا نعرے تکبیر نعرے رسالت روشہ صحیح قریب جیجے ایک تمشیل سے سمجھا دوں ایک مکان ہے جس میں چھلکی ہے جروازہ ہے روشندان ہے اور اس مکان میں ایک برگ جلا ہے جیسے برگ جلتا ہے چھلکی سے روشنی باہر جاتی ہے روشندان سے روشنی باہر جاتی ہے جروازے سے روشنی باہر جاتی ہے ویسے ہی مومن کا دل ایک مکان ہے جب یہ مردی کی یاد سے معمور ہوتا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر مومن کے دل میں مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے جب مومن کا سینہ جلوہ گاہے مصطفیٰ بنتا اور وہ نورانی چرن پھکھیتی ہے تو جدھار جدھار نکلنا ہوتا ہے کبھی آنکھوں سے کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے کبھی پاؤں سے یہ ٹھوکر مار دیں جو مردوں میں زندگی آ جائے جسی اپاہیت کے جسم پر جتے ناظری ڈال دیں تو اللہ شفا دے دیں جسی برد حقیدے کو قریب بلا کر عقیدہ بتا دیں تو وہ مسلک اللہ حضرت کا پر چارک بنتا ہوا نوران اللہ آفو اکبر یا رسول اللہ جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات جندہ بات اللہ اکبر جندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ ان کو بھی دو بھائی بھائی سلام علیکم ہاں اللہ کا شکر نہیں یہ اللہ کا مدلہ ہے کہ آپ کربلا میں نہیں چھے ارے کربلا میں یزمی جی تھا پوچھائی لیں چاں قربانیاں دے رہے ارے بولو غلط بولا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں فضل میں بے پناہ برکت میں اتافر ہوئے دوست بولی آمین اب آئیے حضور شمسل علامہ کو قرآن کے آئینے میں دکھا 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 اجازت ہے اجازت ہے بولی آپ لوگ سننے کے مرد میں ہیں بولیو سننا چاہتے ہیں کیوں کھڑے ہو کر پاؤں میں دھرد پیدا کر رہے ہیں کھڑے تم ہو پاؤں میں دھرد ہمارے ہو رہا بہت جاؤ نیچے تاکہ سمجھ میں آئے کہ دیوان ہے حضور شمسل علامہ یہاں تصریف فرما اب قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں چرا ذکر کروں گا یہ ترجمہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا اور میرے اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ چاہتیا تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچہ کروں گا اگر حضور قادری بولنے پر آ جائے کہ ایک رات نہیں ہزاروں راتیں جوان ہو کر بوڑھی ہو جائیں پھر جوان ہو پھر بوڑھی ہو جائیں پھر بھی کما حق کرو حضور قادری بیار نہیں کر سکتا مگر مقصد سے انسان کو تسارہ لے کر آپ سے کم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا حضور محبت سے بولیئے گا حضور صاحب صرف علیہ وسلم حضور صرف صحاب صدی اللہ علیہ وسلم حضور صحاب صدی اللہ علیہ وسلم مگر اس وقت آپ کو آج کے دن تھوڑا ساتھ بدل تھی آج تھوڑا نہیں ہماری اور ایک تیرہ آنشل لیدی میں نے واٹ شروع پر جو دیکھا یہ مسلکِ آلہ حضرت کے خلاف ہے حضور سمسل علماء پوری زندگی مسلکِ آلہ حضرت کا ہی اعلان کرتے رہے جس لونڈے نے جس خبیص نے اپنے بزرگوں کے جامن میں داغ لگانے کی کوشش کیا ہے میں ان سے کہتا ہوں اگر تو اپنی آقبت برباد کرنا چاہتا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی بات شوق کرتے رہنا اور اگر آقبت سوالنا چاہتا ہے تو سن لو ہمارے مسلکِ آلہ حضرت میں تصویر کھینچنا کھینچوانا جو نو حرام ہے اور حرام ہے حرام ہے تم نے سب کی تصویریں کھینچ کر چون وات شوق پر ڈالا از حلوث نادری اپنی تصویر کا موتاج نہیں ہے کوئی چہرے سے جانے نہ جانے نبی کے ذکر سے سارا زمانہ جانتا ہے سبحان اللہ بے شکر حق ہے نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے جو جواب دیا وہ بھی ٹھیک ہے مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کو کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے دامن میں داغ ہے کہ ہماری حضور شمسول اولیاء کے دامن میں ناپاک داغ لگانے کی کوشش کرتا اور جو بزرگوں سے اولہجتا ہے وہ دنیا میں بھی برباز رہیتا ہے آخرت میں بھی برباز رہیتا ہے اگر تم نے تحقیری انداز میں یہ کیا ہے تو تو برباز ہوتے رہے گا اس لیے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے سچے سپاہی کو سمسول اولیاء کہی تھے ہیں ان کا دامن قلبی بے داغ تھا آج بھی بے داغ ہے محبت سے ضرور شریف پڑھئے تو حضور صاحب سجادہ آنے والے ایک مرید سے کہا میں تیرا ذکر کر رہا مرید نے کہا حضور جب میں چلا تھا تو آپ کے ذکر میں لگا گویا گھر سے چلا اپنے گھر والوں کو کہا میں بھارہ شریف جا رہا ہوں حضور سمسول اولیاء کے مدار مقدس پر حاضری ہوگی صاحب سجادہ سے ملات رات ہوگی زیادہ سے زیادہ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہوگا اپنے بیٹا سے کہا ہوگا اپنی بیٹی سے کہا ہوگا لیکن حضرت نے جہاں اس آنے والے مرید کا ذکر کیا وہاں حلقے میں دیتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا ذکر انہوں نے کر دیا سب کے سامنے اس کا ذکر کیا بلا تصویر مجھے حضر کرنے دو قرآن کا انجاز تکلیم ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا گویا بندہ ذکر خدا کرتا رہے مولا فریسوں میں بندوں کا ذکر فرمائے گا نعرے تکویر نعرے رسالت فیجانِ عالی حضرت علمائے لے سنت نوری کانفرنس النوجوان آنے پارا اب سوہیم بھائی بارا کے نوجوانوں کی کمانڈن کے لیے تیار ہیں چلیے نعرہ لگنا چاہیے بارا کے نوجوانوں کے حوصلے نہ بلند ہوں تو کس کے بلند ہوں آج تو بارا پر رحمت کا بارا برس اللہ سے دعا چیئے کس بارانِ رحمت سے ہم سب کو کچھ مل جائے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سے برگا اب آئیے دوسرا ترجمہ تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا اللہ فرماتا میں چمسیلن آپ سے عرض کرتا حضرت محبوب گوہر صاحب نے بیٹھے رہے اشار سوچتے رہے ہم تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے شخص کے اندر وہ خوبی عطا فرماتا کہ ہم لوگ ایک جملہ لکھتے ہیں تو سوچتے ہیں فائل کہاں ہو مفہول کہاں ہو مذکر ہے یا موند واحد ہے یا جمع اور یہ شخص جب کلم اٹھاتا ہے تو میرے جملے کو حل کرنے سے پہلے ایک سیل لکھ دیتا ہے ناکہ مصطفیٰ رضو اللہ تعالیٰ اُتھی عمر میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائے قلم میں اُسات اتا فرمائے ذہن میں پرواز اتا فرمائے ذہن سے بولیے آمین تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے جب سوچنے لگے تو انہوں نے کسی کو یاد کیا شتری طور پر آپ جس کو یاد کریں گے وہ آپ کو بھی یاد کرے گا بلا تشبیح مجھے حرف کرنے دو تم خلوت میں یاد کرو یا جلوت میں اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا اب آپ خلوت میں یاد کریں یا جلوت میں یاد کریں وہ آپ کی مرضی ہے مگر میرا رب قدی جہاں آپ کو یاد فرماتا ہے وہاں ملائکہ کا حجوم ہوتا ہے میرا ذکر کروں گا اب آئیے تیسرا ترجمہ تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کروں اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے اُس پر چھوڑی دیر گزتگو کر کے میں جلدی سے رکھت ہو جا ہوں کیونکہ اب ماحول بن گیا ہے کہ حضرت عزمت صاحب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو زیادہ وقت میں آپ کا لینا نہیں چاہتا صرف آپ لوگ اگر بیٹھ جائیے گا تو عزمت صاحب جلدی آ جائیں گے نہیں بیٹھ جائے گا تو دیر سے آئیں گے یہ اب آپ سوچ لیجئے آپ کا کام ہے آپ کیجئے تھوڑا ساتھا ہل قریب کیجئے تم میرا ذکر کرو اور آپ محبت سے ادھر دیکھو بھائی اے بابو اے میرے لال اے میرے لال چھوڑ دیجئے کھڑے رہنے دنہ بھائی یہ لوگ بہت محجب ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ کھڑے رہنے بجرگوں کی بارگاہ میں تو بہت زیادہ ملے گا بیچے رہنے تو کم ملے گا مگر یہاں جو بیچے گا وہ میلاد مصطفیٰ میں بیچے گا یہ نبی کی میلاد ہے جو محجب انجاز میں بیچے گا اسے ہی زیادہ ملے گا جو کھڑا رہے گا وہ کھڑا ہی رہے گا اب آپ کو کچھ مچ کہیے آپ کو بیچنا ہے بیچئے آپ کو بھی نہیں بیچنا ہے تو انگریز کی تقلیز میں کھڑے رہیے ہم آپ کو کچھ آپ نہیں کہنے سکتے اس لئے کہ بہت مہیند کی میں نے آپ کو بیچانے کی مگر آپ لوگ بچانے ہی قسم کھا چکے ہیں یا گھر سے جسی وقت چلے تھے اسی وقت آپ کی اہلیہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ بیچا دے بیچ جائے گا تو واپسی میں ہم آپ کا استقبال کالی خپڑی سے کریں گے اگر اس کا در ہے کہ کالی خپڑی سے آپ کا استقبال ہو تو آپ لوگ کھڑے رہیے اور اگر اس کا در نہیں اس بات کی چمنہ ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا تو کل میدان محصر میں انہی علماء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا تو بیٹھ جائیے اس لیے کہ جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھتا ہے خیصلہ آپ کو کرنا ہے میں تم میرا ذکر کرو میں تیرا سرچہ کروں گا ذکر ہے جاہاں بہت دیر سے لفظِ ذکر میں سُل رہا ہوں میں نے صاحبِ سجدادہ کے قدموں کی جھول کو اپنے مقدس علماء کے قدموں کی جھول کو تہرے کا غازہ ملا کہا ذلو قادمی تجھ کو ذکر نہیں معلوم میں نے کہا نہیں کہا خانقاہ میں آئے جو ہو خانقاہ میں ایک ذکر ہے جس کا نام سوات ہے اور ایک ذکر ہے جس کا نام نفی ہے ہم نے کہا دونوں ذکر کے مضغم کو کیا کہتے ہیں کہا اسے ہی کلمہ تجبہ کہتے ہیں یہاں ذکر کرایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ دور سے بولی لا الہ الا اللہ محمد و رسول یہ دونوں ذکر ہے میں اپنے علمات کے سلموں کی جھول کو چہرے کا غازہ مل کر حریفہ پیش کروں لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے محمد الرسول اللہ بھی ذکر ہے اس میں خدا کا ذکر چاہے ایک سخت کھڑا ہوا کہا نماز ذکر خدا ہے میں نے کہا انکار نہیں ہے لوزہ ذکر خدا ہے میں نے کہا انکار نہیں ہے زکاة ذکر خدا ہے میں نے کہا انکار نہیں ہے حد ذکر خدا ہے میں نے کہا انکار نہیں ہے مگر ذکر ہے چاہ تم کیا جانے گئے نماز و روزوں کو ہی ذکر جانا اور دوسروں کو نہیں تو ہمارے علماء فرمائیں گے لا الہ الا اللہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے اور محمد الرسول اللہ یہ میرے خدا کا ذکر ہے بہران کی چوٹی سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ دورا مجمع پڑھو لا الہ یہ مصطفیٰ کا کس کا ذکر ہوا جارہ دور سے بولی اور جب یہ اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا تو میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ یہ محمد الرسول اللہ کس کا ذکر ہے خدا کا جارہ دور سے بولی خدا کا توجہ آپ حضراتے محمد الرسول اللہ کس کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرکہ کروں گا اور اللہ حتیٰ بولی جیلے زبان اللہ ارے آپ حضرات ادھر گھر پہ توجہ ہی کے سکار مجھوئے ورنہ جراسہ پسچل جاؤں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا سبھل جاؤں گا تو خود بھی جنتی بنوں گا اپنی پوری قوم کو جنت میں لے رہا ہوں گا آپ کھوڑی سی توجہ ادھر گیجئے محمد الرسول اللہ یہ خدا کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچہ کروں گا اب جلپِ امبری کی تحریف کی جائے تو میرے رسول کی میرے رسول کی صورت کی تحریف ہو یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کی چیرت پر گفتگو ہو یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کی رفتار پر گفتگو ہو یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کی گفتار پر ذکر ہو یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کی خلوت بیان کیا جائے یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کی جلوت بیان کیا جائے یہ ذکرِ خدا ہے میرے رسول کا حلم سنایا جائے یہ ذکرِ خدا ہے میرے مصطفیٰ کی بلن سنای جائے یہ ذکرِ خدا ہے مصطفیٰ کا مدرہ بیان کیا جائے یہ ذکرِ خدا ہے جلپِ امبری کا ذکر ہو یہ ذکرِ خدا ہے پیشانی مبارکہ کو بیان کیا جائے یہ ذکر خدا ہے ابو روی ناز کو بیان کیا جائے یہ ذکر خدا ہے چشمان مبارک کو بیان کیا جائے یہ ذکر خدا ہے مصطفیٰ کے لبائے ناز کو بیان کیا جائے یہ ذکر خدا ہے مصطفیٰ کے سانے مبارکہ کو بیان ہو یہ ذکر خدا ہے مصطفیٰ کے دست ناظرین کا بیان ہو یہ ذکر خدا ہے مصطفیٰ جانے غمت کے سراب پا کو بیان کرے یہ ذکرِ خدا ہے غب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا تلتا کروں گا عمرِ تہنے دو حضور سمسو العلمان پوری زندگی نبی کی تعریف کیا ہے یہ ذکرِ خدا ہے نبی کی عظمت سنایا ہے یہ ذکرِ خدا ہے نبی کی نبوت کا اظہار فرمایا ہے یہ ذکرِ خدا ہے نبی کی تعریف کرتے گئے ذکرِ خدا کرتے گئے اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا تلتا کروں گا انہوں نے پوری زندگی ذکرِ خدا کیا آج ہر جگہ سمسو العلمان کا تلتا ہے نعرِ تقبیل نعرِ رسالت پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول نعرِ تقبیل نعرِ رسالت گویا حضور سمسو العلمان نے اپنے نبی کی تعریف کی نبی کے شرافہ کو ہم تک اور اب تک پہنچایا گویا انہوں نے ذکرِ خدا کیا رب کا فرمان ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا چلچا کروں گا گویا جہاں جہاں زاکرِ مصطفیٰ ہے وہاں وہاں میرے خدا نے اس کا چلچا کر دیا اب مجھے کہنے دو زمین میں ان کا چلچا آسمان میں ان کا چلچا ہواوں میں ان کا چلچا فرق کے جنا ہے کہ ہم اپنے ایک بار سے کسی کا چلچا کرتے ہیں میرا رب اپنی قدرتِ کاملہ سے ورشتوں میں اپنے سمسو العلمان کا چلچا فرماتا ہے اللہ سے دعا کردے کے مولا حضور سمسو العلمان کا فائدان ہم سبوں پر جاری فرید برا زور سے بول گیا ہمیں چلچے چلاچے ایک پیاری بات آپ تک کہیں تقریر کے آخری جملے ہیں یہ مگر میں جس بنیاد پر پورے مندو نیپال بنگلہ دیر سری لنکا بھوتان اور دگر ممالک میں پہچھانا جا رہا ہوں وہ کام کرتے بارہ لہوریہ سے میں جانا چاہتا ہوں کتنے لوگوں سے ہاتھ میں حضور سید کتنے لوگوں کے سینے میں حضور سمسو العلمان کی محبت ہے لرا اپنا ہاتھ ہواوں میں لہرا کر زور سے جا رسول اللہ اچھا سب لوگوں کے سینے میں محبت ہے بولو نا یا رہا اے سمسو العلمان کے نام پر کون ہے جو ایک ہاتھ کٹ کے دے دیں ایک ہاتھ کٹ کے دیرے دیکھ لیجئے چند لوگ تیار ہیں میں تو کٹنے کو تیار ہوں مگر میں اتنا بے درد نہیں ہوں دو ہزار چوبیس کے بعد بھی ان ہاتھوں کی ضرورت ہے اور بیس مئن سے پہلے اس ہاتھ کو مضبوط رکھنا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تاکہ چھے جون کے بعد اگر کوئی وار ہو تو اسی ہاتھ سے روکیں ہم دعا کرتے ہیں مولا یہاں تیرے جتنے بندے آئے ہیں سبھوں کے بازوں میں حضرت عباس جیسی طاقت اتا فرما دے مولا جوانوں کے بازوں میں حضرت علی اکبر جیسی طاقت اتا فرما دے بچوں کے بازوں میں آنو محمد کی قوت اتا فرما دے جو جو بولی آمین تو کتنے لوگ